بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد ربی یسیر و لا توعصیر و تممیم بالخیر ربی شرح لی صدری و یسیر لی امری و احلو لغدتا من لسانی یفتہو قولی السلام علیکم علیکم کیسے ہیں آپ لوگ یہ گئے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ہمارا جو چپٹر فور ہے اس کے ایکسرسائز اے ختم ہو بھی ہے یہ ریویشن ہے یہ سمجھیں سمری ہے اور اگین یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ ساری عمر یاد رکھنے والی چیز ہے ٹھیک ہے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر یہ سوال سمجھ لیں گے جو HCF ہے highest common factor اس کے دوسرا نام کیا ہے greatest common divisor شاہب آش کل بھی بتایا تھا تو highest common factor یا greatest common divisor کا مطلب ہے وہ نمبر جو سب سے بڑا factor ہو ٹھیک ہے یا وہ سب سے بڑا table جو جیسے 36 اور 84 دیاوا ہے تو 36 اور 84 2 کے table میں بھی آئیں گے 3 میں بھی آئیں گے لیکن سب سے بڑا کون سا table ہے جس میں آئیں گے جس سب سے بڑے table میں یہ آئیں گے وہ ان کا HCF ہے یا جس سب سے بڑے نمبر سے یہ divide ہو جائیں گے completely table میں نے یہ کیا ملدب ہے اس سے یہ کیا ہو جائیں گے divide ہو جائیں گے وہ کیا کلاتا ہے highest common factor صحیح ہے اور جب divide ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں greatest common divisor آپ HCF یا GCTM 3 طرح سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے 3 methods to find HCF اور اس HCF کے ساتھ آپ لکھ دیجئے گا آگے اور GCD آگے آپ کے بعد جگہ ہوگی نا نمبر 1 full factorization نمبر 2 prime factorization نمبر 3 long division full factorization کیا ہے یہ جو ہم نے میرے خیال چپٹر 3 میں سیکھی نا جیسے فرس کہنے ہمیں 36 اور 84 کا HCF نکالنا ہے تو ہم تینوں methods سے نکال دیں سمجھ لیں تو 36 کے ہم نے سارے factor نکال لیں ہم کیا کرتے تھے 1 سے start کرتے تھے 1 36 36 36 کے آخر میں 6 آ رہا ہے تو 2 کے table میں بھی آئے گا 2 18s are 36 3 plus 6 9 ہے 3 کے table میں بھی آئے گا 3 12s are 36 4 9s are 36 اور 6 6s are جب یہ دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو اس کا مندب اس کے بعد تو repeat ہوں گے جب repeat ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں رک جاتے ہیں اب ہم نے لکھا کہ factors of 36 کیا ہیں 1 2 3 4 6 9 12 18 12 ہے 3 کا multiple ہے 3 میں بھی جائے گا 3 سے divide کر کے دیکھیں 28 answer آ جائے گا 3 28s are 84 4 سے بھی جائے گا 4 2s are 8 4 1s are 4 4 21s are 84 6 سے بھی جائے گا 2 اور 3 سے 2 سے جائے گا 6 سے بھی جائے گا 6 سے divide کریں گے تو 14 answer آئے گا 6 14s are 84 اور 7 سے بھی جائے گا 7 12s are 8 سے نہیں جائے گا 9 سے 10 سے 11 سے نہیں جائے گا 12 سے جائے گا تو تو پھر repeat ہو جائے گا ہم رک جائیں گے تو یہ اس کے فیکٹر ہو گئے 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 84 یہ سارے فیکٹرز آ گئے اب ہم نے دیکھا ان میں کون کون سے ہیں 1 2 3 4 6 and 12 تو ان میں جو سب سے بڑا ہے 12 وہی HCF ہے اب یہ 36 اور 84 جو ہیں یہ ان سب سے divide ہوں گے جب ہم اس کو 1 سے divide کریں گے 2 سے 3 سے 4 سے 6 سے یا 12 سے تو ان کا remainder نہیں بچے گا یہ سارے ان دونوں کے common divisor ہیں کیا ہیں اس کے علاوہ دیکھیں 36 9 سے بھی ہوگا 36 18 سے بھی ہوگا لیکن 84 9 اور 18 سے نہیں ہوگا ہم نے common نکالے یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ان دونوں کو divide کریں گے اور remainder نہیں بچے گا اسی کا مطلب ہے common factor یا یہ common divisor بھی ہیں تو ان کا سب سے بڑا کون سا ہوا 12 تو وہ highest common factor ہوا اور greatest common divisor سمجھ آگے بار یہ تو ایک method یہ ہوئے دوسرا method جو ہم نے question number 4 کیا prime factorization prime factorization ہم نے کی تو ہم نے صرف prime numbers سے اس کو divide کرنا ہے number کو تو یہ ہم نے کیا ہوا question 2 18's are 36 2 9's are 18 3 3's are 9 3 1's are 3 پہلا 2 سے دیکھیں گے جیسے 9 ہے یہ 2 سے نہیں ہوگا پھر 3 سے دیکھیں گے 3 سے بھی نہیں ہوگا تو پھر 5 سے دیکھیں گے 5 سے بھی نہیں ہوگا پھر 7 سے دیکھیں گے 7 سے بھی نہیں ہوگا پھر 11 سے صرف prime numbers کو لیں گے composite کو اس کا نام ہی کیا ہے prime factorization اس طرح 84 2 4's are 8 2 2's are 4 2 2's are 4 2 1's are 2 اب 21 آگیا 2 سے نہیں جائے گا لیکن 2 plus 1 3 3 3 سے جائے گا 3 7's are 21 7 1's are 7 تو prime factors of 36 کیا ہوا ہے 2 into 2 into 3 into 1 کو نہیں لیں گے کیونکہ 1 prime نہیں ہے پھر 34 کی کیا ہوا ہے 2 into 2 into 3 into 7 common کیا ہے یہ تینوں common ہیں 2 2 3 اب ان commons کو multiply کریں گے تو 2 2's are 4 4 3's are دیکھیں answer وہی آیا same پھر 3rd method جسے ہم نے question 5 کیا long division long division کیا کہتی ہے جو بڑا number ہے اس کو division کے اندر رکھ دو جو چھوٹا number ہے اس کو division کے باہر رکھ دو تو division start کرو اب یہ 84 ہے 36 سے چھوٹا ہے کیا ہم divide کر سکتے ہیں لیکن 4 کو یہاں چھپا دیں گے 6 کو چھپا دیں گے تو اس کا مدبہ 3 کا devil ہم نے 8 تک پڑھنا ہے تو 3 2's are کیا ہوتا ہے 6 تو ہم نے اس لیے 36 کا devil بڑا 6 2 times 2 6 are 12 2 ادھر آ گیا 1 ادھر چلا گیا 2 3 6 6 plus 1 7 84 میں 72 minus کیا 12 بچا اب یہ جو divisor ہے یہ dividend بن جائے گا 12 3s are 36 tremendous 0 ہو گیا تو یہ last جو divisor ہے وہ ہمارا HCF ہوتا ہے answer اس سے بھی کیا ہے تو جو method آپ آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ method اپنائیں کسی سوال میں ہو سکتا ہے یہ method آسان ہو کسی میں ہو سکتا ہے یہ آسان ہو کسی میں ہو سکتا ہے بڑے numbers کے لیے تو یہ ہی method آسان ہے بڑے numbers کے لیے ان دونوں کو کریں گے تو آپ کیا کریں گے فس جائیں گے جو سوال پھر 5 minute چھوٹے numbers چھوٹے numbers میں بھی جللی سے نکال رہا ہے لیکن یہ آپ کو کوئی concept دے دے گا division اگر آپ کو آتی ہے تو آپ بھلے سارے اس سے کریں زیادہ تر ہم یہ method استعمال کرتے کون سے والا prime factorization والا جب آپ آگے بڑھ جاتے تو بہت سے لوگ ان دونوں کو بھولی جاتے صرف یہ یاد رہتا ہے لیکن یاد رکھیں method 3 full factorization prime factorization اور long division ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آئی ہو ٹھیک ہے اس کے بعد lcm میں وہ بھی اس سے ملتا جلتا اگلا جو ہمارا lesson ہے دیکھتے ہیں تھوڑا سا آگیا اس کو کل یہ جو ہماری exercise کا last question ہے question number 8 4A کا find 2 numbers between 100 and 150 with HCF 24 100 اور 150 کے درمیان دو number نکالے جن کے HCF 24 ہو دہیں میلے اس question کو دیکھیں 36 اور 84 HCF کیا ہے 12 ابھی میں نے سمجھا ہے بھی اس کا کیا مدلہ ہے کہ یہ دونوں number 12 پہ divide ہوں گے صحیح ہے یا یہ دونوں number 12 کا multiple ہے 12 کے table میں آ رہے ہیں 12 ان دونوں کا factor ہے اور یہ دونوں 12 کے multiple ہیں ایسے یہ نا multiple کیا ہوتا جو multiply کرنے سے آتا ہے 12 کا table ہم پڑھ رہے نا 12 3 are 36 12 7 are 84 تو یہ دونوں 12 کے multiple ہیں لیکن 12 وہ سب سے بڑا multiple ہے صحیح ہے جس کو multiply کرنے سے دونوں آرہ ہیں اس سے بڑا multiple نہیں ہے اس کے مدل پہ HCF جو ہے وہ سب سے بڑا multiple بھی ہوتا ہے HCF جو کا سب سے بڑا multiple ہوتا ہے سمجھ ہے کی بات صحیح ہے تو اگر میں 12 کا table پڑھوں گا 12 1 12 2 24 12 3 36 12 3 36 12 4 48 12 5 60 یہ ہو جائے گا یہ تو پورا table ہو گیا نا یہ دونوں number آگے اس میں ان دونوں کا 12 HCF ہے اور یہ دونوں 12 کے multiple ہے تو اگر میں آپ کو ایک سوال دے دوں اسی طرح کا find two numbers between 30 and 50 with HCF 12 find two numbers between 100 کی جگہ 30 ہے 150 کی جگہ صرف 50 ہے with HCF 24 کی جگہ 12 سمجھ جا رہی ہے find two numbers between 30 and 50 with HCF 12 تو یہ سوال ہم نے پچھلے چپٹر میں کیا تھے دو ایسے number معلوم کریں جو 30 اور 50 کے درمیان ہو اور ان کا HCF 12 تو بیسیکلی ہم نے 12 کے multiple نکال لیں صحیح ہے کیونکہ 12 جن دو numbers کا HCF ہوگا وہ 12 کے multiple ہوں گے تو ہم نے 12 کا table پڑھا یہ دونوں کیا ہیں 30 اور 50 کے درمیان ہیں تو ہمارا answer کیا